نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی و ابن السبیل اور مسافر اب دیکھیں کہ مسافر تو ہوتے ہی اجنبی ہیں لیکن ان کے حقوق کو بھی اسلام نے محفوظ کیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں انسان کی کتنی قدر ہے کتنی ویلیو ہے یہ تمہارا احسان تمہاری خیرخواہی اور تمہاری بھلائی صرف ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو جن کو تم جانتے ہو یا جن سے تمہاری قرابت داری ہے یا کوئی خون کا رشتہ ہے یا جن سے تمہارا کوئی لین دین ہے یا کوئی کاروبار کی شراکت ہے یا ویسے کوئی پہچان ہے تمہاری بھلائی اور خیرخواہی ان لوگوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے کہ جن کو تم لمحے بھر کے لیے جانو تھوڑی دیر کے لیے جانو اور پھر وہ چلے جائیں یعنی مسافر کہ جن کو تم ماضی میں کچھ نہیں جانتے تھے پھر اچانک کہیں آمنہ سامنا ہوا کسی سفر میں یا کوئی شخص مسافر بن کر آیا اور پھر چلا گیا تو بھلائی صرف اس سے نہ کرو جس سے تمہیں بھلائی ملتی ہے اور خیر ملتی ہے اس سے بھی کرو جس سے تمہاری کوئی جان پہچان نہیں تم اس کے بارے میں کچھ علم نہیں رکھتے وہ مسافر ہے حتیٰ کہ مسافر کو زکاة کے مال میں بھی مستحق قرار دیا گیا اگر وہ ضرورت مند ہو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ارشادات جو مسافروں کے بارے میں ہیں وہ کچھ یوں ہیں حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے اسنائے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا جس کے پاس فازل سواری ہو فازل کا کیا مطلب زائد ایکسٹرا وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں جس کے پاس زائد کھانا ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس کھانا نہیں غرضے کہ آپ نے مال کی ایک ایک قسم کا الگ الگ ذکر کیا یعنی صرف کھانے اور سواری کا ہی نہیں مال کی ہر قسم کا الگ الگ ذکر کیا حتیٰ کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ اپنے زائد مال میں ہمارا کوئی حق نہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب لوگ اکٹھے سفر کر رہے ہوں تو انہیں ایک دوسرے کی ضروریات کا کس قدر خیال رکھنا چاہیے مثلاً حج کے سفر میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یا کسی تعلیمی ٹرپ میں ہو سکتے ہیں یا ویسے بھی اگر نہیں بھی جانتے کیونکہ والیار الجنوب اجنبیوں کے ساتھ بھی کہ آپ کسی ٹرین میں وقتی طور پر ساتھ بیٹھے یا جہاز میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے کو ضرورت ہے کسی کو پانی چاہیے کسی کو اٹھنے کے لیے مدد چاہیے کسی کو بوجھ اٹھانے کے لیے کچھ مدد چاہیے تو ایسے تمام مواقع پر دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک شخص کو جو سفر پر روانہ ہو رہا تھا کہا کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں ایسے ہی رخصت کروں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رخصت کیا کرتے تھے پھر انہوں نے کہا استودع اللہ دینکا و امانتکا و خواتیم املکا میں تمہارا دین تمہاری امانت اور تمہارے آخری آمال اللہ کے سفرد کرتا ہوں کیونکہ سفر میں ہو سکتا ہے کہ تم پلٹ نہ سکو تو تمہارے ایمان کی حفاظت کی دعا کرتا ہوں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اپنے عزیزوں دوستوں رشتداروں میں سے بھی کوئی شخص سفر پر روانہ ہو رہا ہو تو اس کا بھی حق ہے یعنی وابن السبیل کے ساتھ مسافر کے ساتھ احسان کرنا ہے تو صرف احسان اس کے لیے نہیں جو الڑی سفر میں ہو یا کوئی اجنبی مسافر آگیا آپ کے پاس احسان اس کے ساتھ بھی جو آپ کے پاس سے سفر پر روانہ ہو رہا ہو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک اور سب سے بہترین چیز جس پر کچھ خرچ نہیں آتا وہ کیا ہے دوسرے کو دعا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں اور نہ انہیں پاک کرے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا ایک وہ جس کے پاس راستے میں فازل یعنی زائد پانی ہو اور وہ مسافر کو بھی پانی نہ دے یعنی ایک شخص کے پاس ہے پانی اور دوسرا جو ہے وہ پیاسہ ہے یا اس کا ختم ہو گیا یا کہیں اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا لمبا سفر ہوگا یا اتنی تاخیر ہو جائے گی تو ایسا شخص اگر پانی کا محتاج ہے اور دوسرے پاس پانی اور وہ نہیں دے رہا تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر اللہ تعالی کی ایسی ناراضگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالی سے اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہے گا اس سے آپ اندازہ لگیں کہ اللہ تعالی کا اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے اور اس میں یہ تخصیص نہیں کی گئی کہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو کوئی بھی ہو پانی پلانے کا تو اتنا ثواب ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک عورت جو بہت ہی خراب قسم کی تھی اسے پیاس لگی جب وہ ایک گوئے کے پاس گئی تو اس نے پانی پیا دیکھا کہ وہاں ایک کتہ پیاسا ہے تو اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس میں پانی بھر کے اس کو پلایا تو اللہ تعالی نے اس وجہ سے اس کا گناہ ماف کر دی اب بعض لوگ اس حدیثے یہ مطلب لیتے ہیں کہ ٹھیک اس خوب دل بھر کے گناہ کرو اور کسی کو بس پانی پلا کے جنت میں چلے جاؤ تو یہ اس کا معنی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چھوٹی چھوٹی نیکھیوں کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے ان کے مواقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے بعض وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ میں ہی کیوں کروں اور بھی تو اتنے لوگ ہیں کوئی اور کر لے یہ مجھے ہی کرنا ہے اور خاص طور پر کسی جانور کو بچارہ وہ تو بے زبان ہمیں کیا کہے گا اگر ہم ایسے ہی چلے جائیں اس کو نہ پوچھیں اور نہ پلائیں پانی پھر اسی طرح حضرت اقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہمیں روانہ کرتے ہیں پھر ہم راستے میں ایسے لوگوں کے پاس اترتے ہیں جو ہماری مہمانی تک نہیں کرتے پوچھتے ہی نہیں ہمیں تو آپ کیا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ دستور کے مطابق تمہاری مہمانی کریں تو ٹھیک اور اگر نہ کریں تو دستور کے مطابق مہمانی کا حق ان سے وصول کر لو یعنی خود مانگ لو کیونکہ یہ حکم اس لیے بھی ہے نا کہ اس زمانے میں کوئی باقاعدہ ریسٹورانٹس اور ہوتیلز وغیرہ نہیں ہوتے تھے رہنے کا کھانے کا کوئی راستوں میں انتظام نہیں ہوتا تھا تو جب مسافروں کے قافلے گزرتے تو عموماً وہ لوگوں کے گھروں میں بستیوں میں ٹھہرا کرتے تھے اور یہ عربوں کا ایک اخلاقی فرض تھا کہ ہر گزرنے والے کو وہ ٹھکانہ دیں پناہ دیں ہاں وہ دشمنی کیوں نہ ہو کیونکہ وہ مسافر ہے تو اسی چیز کی طرف یہاں توجہ دلائی گئی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پھر ان کے حقوق کیا ہوئے مسافروں کے کہ ان کی ضروریات پوری کی جائے ان کو دعا دی جائے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے زائد چیز میں اس کو شریک کیا جائے وَبْنِ السَّبِیلُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اور جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ یعنی تمہارے لونڈی غلام ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو لونڈی غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک کی بہت سی مثالیں ہمیں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہیں آج کے دور میں اگرچہ غلام تو نہیں پائے جاتے لیکن ہمارے نوکر چاہ کر اسی زمن میں آتے ہیں تو جب میں غلاموں کے حقوق کی بات کروں گی تو آپ اس آیت اور ان احادیث پر عمل کرنے کے لیے اپنے ذہن میں اپنے نوکر رکھ لیجئے حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میرے اور فلان فلان یعنی حضرت بلال آزاد حبشی غلام ان کے درمیان سخت کلامی ہو گئی انسان تھے تو میں نے اسے ماں کی آر دلائی یعنی کیا کہا اے کالی ماں کے بیٹے تو انہوں نے یعنی بلال نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابو ذر تم ایسے انسان ہو جس میں جاہلیت ہے یعنی کوئی پڑا لکھا سمجھدار شخص ایسی بات نہیں کر سکتا یہ جاہلیت کی علامت ہے میں نے کہا اتنی بڑی عمر ہو جانے کے باوجود بھی باقی ہے فرمایا ہاں اب بھی باقی ہے کس نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ بعض وقت انسان اپنے آپ کو سپیریر سمجھتا نہیں اس چیز سے نہیں میں تو بہت بڑا ہو گیا ہوں میرے اندر نہیں یہ ہو سکتا غلطی کو ماننا بھی ایک مشکل کام ہے فرمایا ہاں یہ تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماں تحت کر دیا ہے تو جس شخص کا بھائی اللہ اس کے تحت کر دے تو اسے چاہیے کہ اسے وہی کچھ کھلائے جو خود کھاتا ہے اور وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے ایسا کام کرنے کو نہ کہے جو اس پر بھاری ہو یعنی اسے مشکل میں نہ ڈالے اور اگر ایسا کام کرنے کو کہے تو خود اس کی مدد بھی کرے یعنی اسے اپنی شان کے خلاف نہ سمجھے ساتھ مل جائے اس کے کام میں تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گالیاں دینا چاہلیت کے دور میں رہنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غلام پر تحمت لگائے یعنی کوئی الزام لگا دی حالانکہ وہ اس چیز سے بری ہو جو اس نے تحمت لگائی ہو تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ نوکروں پر بھی الزام تراشی بہت بڑا گناہ ہے جس کی سزا قیامت کے دن بگتنا ہوگی کوڑوں کی شکل میں دنیا میں تو ظاہرے کون پکڑے گا بیچارے وہ تو پکڑ نہیں سکتے کیونکہ عام طرح پر کیا ہوتا ہے گھر میں چوری ہو تو سب سے پہلے کس کا خیال آتا ہے عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب گھر میں چوری ہوتی ہے تو سب سے پہلے جن کو پکڑا جاتا ہے یا مورد الزام ٹھہرائے جاتا ہے وہ عموماً بچارے نوکر ہوتے ہیں خواہ انہوں نے کیا ہو یا نہ بعض وقت وہ اپنی لاعلمی کی وجہ سے ایسا کرتے بھی ہیں تو ایسے معاملے میں بھی کسی کو کمزور سمجھ کے اس پہ الزام تراشی نہیں کرنی چاہئے کیونکہ فرشتے تو یہ الفاظ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ تم کس پہ الزام لگا رہے ہو وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ تمہیں غلط بات کر رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لائے تو اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے اور اگر کھانا کم ہو تو بھی اسے لقمیں دو لقمیں دے دے کیونکہ اس نے پکانے کی گرمی اور دھوان برداشت کیا ہے حضرت ابو موسیٰ عشری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس لونڈی ہو اور وہ اس کو اچھی طرح تعلیم دے اور اچھی طرح عدب سکھائے پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اسے دوہرہ عجر ملے گا کیونکہ لونڈی کے ساتھ نکاح کے بغیر تعلق ہوتا ہے نا ملک یمین کی وجہ سے کیونکہ وہ اس کا مالک بنتا ہے لونڈی سے شادی کرنا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ حکومت وقت کسی شخص کی ملکیت میں اس کو دیتی تو باپ جیسے اپنی بیٹی کو ولی بن کر کسی کی ملکیت میں دیتا ہے نکاح کے ذریعے تو یہ بھی ایک طرح سے ملکیت ہوتی ہے نکاح کا اپنا ایک طریقہ ہے اپنا ایک قانون ہے یہاں ملکیت کا قانون ہے اس لیے دونوں کا سٹیٹس فرق ہوگا تو یہاں کیا ہے کہ اگر کسی کو اس کی ملکیت میں کچھ دیا گیا پھر اس نے اس کو آزاد کر لیا اور پھر اسے شادی کی تو اس کے لیے دہنہ آجر ہے اور یہ خاص غلاموں کے بارے میں بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے غلام کو عبدی اور لونڈی کو امتی نہ کہے عبد کا کیا مانوتا ہے بندہ اگرچہ عبد کا مطلب غلام ہوتا ہے لیکن یہ اب اللہ اور بندے کے درمیان تعلق ہے مالک اور غلام کے درمیان یہ تعلق نہیں یا یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ تم سب اللہ کے بندے ہو اور سب عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں بلکہ یوں کہو میرا خادم اور میری خادمہ اور میرا بچہ اور میری بچی یعنی اتنے پیار سے بلانے کا حکم ہے اب ہم سب اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کس انداز سے بلاتے ہیں کس طرح بات کرتے ہیں حضرت ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو کوڑے مار رہا تھا اتنے میں پیچھے سے آواز آئی ابو مسعود جان لو میں غصے کی وجہ سے آواز نہ پہچان سکا جب کہنے والا قریب آیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور یوں کہہ رہے تھے ابو مسعود جان لو ابو مسعود جان لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیبت کی وجہ سے کوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا پھر آپ نے فرمایا ابو مسعود خوب سمجھ لو کہ جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر ہے اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تم پر ہے چنانچہ میں نے کہا کہ آج کے بعد کبھی غلام کو نہ ماروں گا ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام اللہ کی خاطر آزاد ہے آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے یعنی اس غلام کو اب آزاد نہ کرتے جس پہ تم یہ ظلم ڈھا چکے ہو تو جہنم کی آگ تجھے جھلس دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غلام کو بغیر کسی قصور کے حد لگائے یا تمانچہ مارے یعنی ایک تھپڑ بھی لگائے بغیر کسی قصور کے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے یعنی اتنا بڑا صدقہ اس کے عوض کرے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں اپنے غلام کو کتنی بار معاف کروں کیونکہ نہ سمجھوتے ہیں بہت غلطیاں کرتے ہیں بہت تیری ٹیٹ کرتے ہیں بہت غصہ دلاتے ہیں آپ خاموش رہے اس نے اپنی بات دہرائی تو بھی آپ خاموش رہے تیسری بات جب یہی بات پوچھی تو آپ نے فرمایا خادم کو ہر دن میں ستر دفعہ معاف کرو خادم کو ہر دن میں ستر دفعہ معاف کرو کیونکہ وہ بچارے ستر غلطیاں تو کریں گے دن میں کیونکہ جب بھی میں کبھی کسی کو کہتے ہوں کہ نوکرس اچھا سلوک کر رہے تو کہتے نہیں آپ کو نہیں پتا ہی کتنا تنگ کرتے ہیں ان کو جب تک ڈانٹیں نہیں ان کو جب تک ایسا ایسا نہیں کہے یہ کام نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی آزاد آدمی کو غلام بنا لے جسے ہمارے ہاں بچوں کو کٹنف کر لیتے ہیں اور پھر ان کو بیش ڈالتے ہیں تو جو شخص کسی آزاد آدمی کو غلام بنا لے قیامت کے دن میں خود اس کے خلاف استغاثہ کروں گا جنگ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کو مختلف صحابہ کے گھروں میں بانٹ دیا تھا اور ساتھی یہ فرمایا تھا استغسو بالعسار خیرن یعنی ان قیدیوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا سلوک کرنا اچھا سلوک کرنا انہی قیدیوں میں سے ایک قیدی ابو عزیز کا بیان ہے کہ مجھے جس انساری کے گھر میں رکھا گیا وہ خود تو خجوریں کھاتے لیکن مجھے سو وہ شام روٹی کھلاتے یاد رکھئے کہ وہاں پر گندم نہیں اگتی تھی گندم امپورٹ کرتے تھے خجور لوکل پیداوار تھی تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے غلام کو یا خادم کو امپورٹڈ سیریل کھلائیں اور خود کوئی لوکل پھل کھا کے گزارہ کریں کر سکتے ہیں اور یہ قیدی کون تھے جو کافر تھے دشمن تھے جنگ کرنے آئے تھے جنگ بدر میں جو پکڑے گئے تھے کیا احسان کی خوبصورت شکل ہے ہم لوگوں کا یہ ظرف اور حوصلہ نہیں یہی وجہ کہ اسلام پھیلنے کی وجہیں سکڑ گیا ہے کیونکہ کوئی نمونہ ہی نہیں کوئی اخلاق ہی نہیں معاویہ بن حکم اسلمی سے روایت ہے کہ میری ایک لونڈی تھی جو احد اور جوانیا ایک جگہ کا نام ہے اس کی طرف بکرییں چرایا کرتی تھی ایک دن میں وہاں آنکلا کہ ایک بھیڑیا ایک بکری لیے جا رہا تھا میں بھی آخر انسان ہوں مجھ کو بھی ایسے ہی غصہ آتا جیسے دوسروں کو میں نے اس کو تمانچہ مار دیا یعنی وہ بکرییں چرا رہی تھے تو خیال نہیں کیا ایک بھیڑیا بکری کو لے جا رہا تھا تمانچہ مارا پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے میرے اس فعل کو بہت بڑا جرم سمجھا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لونڈی کو آزاد نہ کر دوں آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ میں اسے آپ کے پاس لے کر گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے اس نے کہا آسمان پر پھر آپ نے پوچھا میں کون ہوں کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو یہ مومنہ ہے پیچھے بھی ایک روایت میں ہے نا کہ ایک تمانچہ لگایا تو اس کے عوض کیا کہا کہ اس کو تم آزاد کر دو اسلام سے پہلے غلاموں کی بہت بدتر حالت تھی اور اسلام نے آ کر انہیں اتنے حقوق دیئے کہ وہ معاشرے کے معزز افراد بن گئے معاشرے کا حصہ بن گئے اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نام کے علاوہ غلام اور آزاد میں عملی طور پر کچھ فرق نہ رہا غلاموں میں سے بہت سے فقہا اور محدث ہوئے ہیں یعنی اتنا ان کو پڑھایا لکھایا کہ وہ معاشرے کے عالی ترین مقامات پہ پہنچے اور یہ بہت بڑا عزاز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارسہ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ آپ سب جانتے ہیں حتیٰ کہ ان کا نکاح اپنی پھپی ذات حضرت زینب سے کیا اگر جب نہیں ان کا گزارہ ہو سکا اسی طرح اسامہ بن زید جو ایک غلام کے بچے تھے ان کو کئی بار سپہ سالارے لشکر بنایا یعنی سارے بڑے بڑے صحابہ ان کے پیچھے ہوتے تھے اور وہ غلام کے بیٹے تھے اس کے باوجود وہ لشکر کو لیڈ کر رہے ہوتے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا میرٹ کو سامنے رکھا جاتا تھا انسان کو انسان ہونے کے ناتے دیکھا جاتا تھا یہ نہیں کہ وہ کس خاندان یا کس فیملی اور کس سٹیٹس سے تعلق رکھتا ہے حضرت بلال کو جو کالے رنگ کے موٹے ہونٹوں والے تھے یہ اس لئے دسکرپشن تھوڑی سی دی جا رہی ہے کیونکہ ہم بساوقات لوگوں کو صرف ان کی شکل و صورت کی بنا پر عزت دیتے ہیں انہیں حضرت عمر سیدنا بلال کہہ کے پکارا کرتے تھے یعنی غلام تھے شکل و صورت بھی اچھی نہیں تھی کوئی سٹیٹس نہیں تھا لیکن حضرت عمر ان کو اپنا سردار کہتے تھے سیدنا بلال حضرت عمر نے اپنی وفات کے وقت ابو حزیفہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم کے متعلق فرمایا اگر آج وہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ نامزد کردیتا یعنی غلام جو آزاد کیے گئے ان کو خلیفہ بنا دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ اگر تم پر نک کٹا غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو جب تک وہ تمہیں اللہ کے احکام کے مطابق چلاتا رہے اس کی بات سنو اور اطاعت کرو اسی طرح آپ دیکھیں تاریخ میں بہت سے مسلمان بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو غلام تھے محمود غزنوی جو مشہور فاتح ہند ہے وہ بھی آزاد کردہ غلام تھے اسی طرح ہندوستان اور مصر میں غلاموں کے خاندان نے حکومت کی خاندان غلامہ آپ نے سنا ہوگا مغلوں کے ہند میں آمد سے پہلے خاندان غلامہ نے بہت عرصہ تک ہند پہ حکومت کی یعنی ہر قسم کا عزاز غلاموں کو اسلام نے دیا حکومت کا ہو یا سپہ سالار ہونے کا یا عالم اور فقی اور محدث ہونے کا ہر اعتبار سے ان کو بہت اوپر اٹھایا یہی اسلام کا وہ سوشل جسٹس تھا جس نے اسلام کو قوت بخشی اچھا اسی طرح ماں ملکت ایمان حکم میں جانور اور مویشیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے کیونکہ انسان ان کا بھی مالک ہوتا ہے ان کو بھی خریدتا ہے مثلا سواری کے لیے اونٹ گھوڑا وغیرہ یا دودھ کے لیے بیڑ بکری گائے بھینس وغیرہ یا انڈوں کے لیے مرگیاں وغیرہ جو لوگ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں ان کے کھانے پینے کا آرام کا خیال رکھیں ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا بے شک اللہ تعالی نہیں پسند کرتا اس شخص کو جو اکڑ باز ہو مختالا تکبر کرنے والا فخورا فخر کرنے والا اللہ تعالی کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو مختال ہوں مختال کس کو کہتے ہیں مختال کا لفظ خیل سے نکلا ہے خیل گھوڑے کو کہتے ہیں اترا کے چلنا گھوڑے کی چال کو ذرا زین ملائیں کیسے چلتا ہے تو ایسا شخص جو گھوڑے جیسی چال چلے وہ وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں اپنی پسند کا خیال گھر کیے ہوئے ہو جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو خیل ہی سے لفظ خیال بھی ہے تکبر اور غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے یہ بھی دراصل انسان کا خیال ہی ہوتا ہے خیالوں میں ہی وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا اور اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے اور گھوڑے جیسی چال چلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن حقیقت میں بڑا وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں بڑا ہو اور فخورہ کا لفظ فے خے رے سے ہے فخر کو کہتے ہیں بڑائی کے لئے استعمال ہوتا ہے کول یا فیل سے اس کا اظہار کرنا اپنے مو آب میامی ٹھو بننا خود اپنی تعریف کرنا چاہے زبان سے ہو چاہے عمل سے ہو تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو مختال اور فخور ہوں جو خود کو دل میں بھی اچھا سمجھتے ہوں اور پھر صرف دل کی حد تک نہیں بلکہ پھٹ بھی پڑتے ہوں اپنی زبان سے اپنی خوب تعریفیں کرتے ہوں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کے اختتام پر جہاں بہت سے انسانوں کے حقوق اور ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کا ذکر کیا گیا اس کے اختتام پر یہ بات کیوں فرمائے گئی آیت کا اینڈس پر کیوں ہو رہا ہے انسان حقوق کی ادائیگی اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کے اندر آجزی ہو بندگی ہو وہ عبداللہ سے بات شروع ہو رہی ہے اور عبادت عبد سے ہے جس بندے کے اندر یہ احساس ہو کہ میں تو خود اللہ کا غلام ہوں میں تو خود کوئی چیز نہیں ہوں وہی شخص دوسرے انسانوں کو انسان سمجھ سکتا ہے لیکن اس کے برعکس جو لوگ تکبر کا شکار ہوتے ہیں جو لوگ خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ جھک کے معاملہ نہیں کر سکتے اور جب توازو نہیں ہوتی تو شکر گزاری بھی نہیں ہوتی انسانوں کے ساتھ احسان کا معاملہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان دوسرے کی چھوٹی چھوٹی بھلائیوں اور خیر پر ان کا شکر گزار بھی ہو جس شخص کو اپنی تعریف سے ہی اور اپنے خیال سے ہی فرصت نہیں اس کے دل میں کب خیال آئے گا کہ وہ کسی اور کے بارے بھی سوچے کہ اس نے بھی کوئی احسان کیا ہے جو اپنے آپ سے ہی باہر نہ نکل سکے جو اپنے سے ہی توجہ ہٹا نہ سکے جو اپنی بڑائی کے ہی گھمند اور تکبر سے نہ نکل سکے وہ پھر دوسروں کے لیے نہ تو بھلا سوچ سکتا ہے نہ ان کی خیر چاہ سکتا ہے اسے پھر نہ ان کی کوئی کامیابی خوبی اور بھلائی اچھی لگ سکتی ہے ایسا شخص پھر بے شمار خرابیوں اور برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں کم ظرف لوگوں کو دوست نہیں بناتا ان کو پسند نہیں کرتا اللہ دینا وہ لوگ یا بخلون جو بخل کرتے ہیں بخل سے لفظ بخیل نکلا ہے جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے بخیل اس شخص کو کہتے ہیں جو دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں تنگ دل ہو جو دوسروں کا حق نہ دینا چاہے اور یہ صرف مال کی حد تک نہیں ہوتا بلکہ باقی حقوق کی ادائیگی میں بھی ہوتا ہے جو شخص دوسروں کے حقوق کھلے دل کے ساتھ کشادہ دلی کے ساتھ ادا کرتا ہے لیکن اپنے بارے میں کچھ احتیاط برتتا ہے اپنے ساتھ وہ ریائت اور نرمی نہیں کرتا جو وہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے ایسا شخص بخیل نہیں ہوتا اب دیکھیں کہ بخیل کی نفسیات کیا ہوتی ہے دراصل بخیل مال کو علم کو نعمتوں کو اپنی کوشش کا نتیجہ سمجھتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے اس لیے اس پر صرف میرا حق ہے کسی اور کا نہیں جبکہ بندہ مومن کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ مجھ پر اللہ کا احسان اور انعام ہے وہ اس پر شکر گزار ہوتا ہے لہٰذا وہ اسے صرف اپنے لیے نہیں اپنے سے آگے دوسروں کے لیے بھی روا سمجھتا ہے اور دوسروں کو بھی اس میں شریک کرتا ہے تو خواہ حقوق کی ادائیگی کی بات ہو یا کسی کو مال میں شریک کرنے کی بات ہو یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر توازو ہو متکبر شخص نہیں کر سکتا اور پھر بخیل کی عام عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف خود ہی بخل نہیں کرتا اپنے بخل پہ پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کو بھی بخل کرنے کو کہتا ہے وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں کہ تم بھی بخل کرو آپ دیکھیں کہ عموماً لوگ خود جس خیال اور جس سوچ میں ہوتے ہیں وہی ذکر کرتے رہتے ہیں وہی باتیں اور گفتگو کرتے ہیں دوسروں کو بھی اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں ایک قدرتی بات ہے جو آپ کے اندر ہوتا وہی آپ کی زبان سے پھوٹتا ہے تو جو خود اچھا نہیں کرتے وہ دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی اچھا نہ کرو کیونکہ اس طرح پھر ان کا عیب اور پول کھل جائے گا تھوڑا سے اس پر اور غور کیجئے بخیل جو ہوتا ہے وہ اپنا مال کسی کو نہیں دینا چاہتا اپنے پاس ہی کیوں رکھنا چاہتا ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری کوشش کا نتیجہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جمع کر کر کے اپنی شان بڑھانا چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بخل کے ذریعے میرے پاس مال زیادہ ہو جائے گا جب میرے پاس مال زیادہ ہوگا تو پھر میری شان بھی بڑی ہوگی اب دوسری طرف وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ کسی کو یہ پتا چلے کہ میں بخیل ہوں کیونکہ وہ بخل تو کر ہی اپنی شان بڑھانے کو رہا ہے اب وہ اس کو چھپانا بھی چاہتا ہے کہ اس کا عیب بھی نہ کھلے اس کے لیے وہ ایک پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے غریبوں کے خلاف ضرورت مندوں کے خلاف اور وہ دوسروں کو بھی سخاوت سے رکتا ہے کہ وہ بھی آگے نہ بڑھیں وہ بھی کسی کو کچھ نہ دیتا کہ اس کا بخل بھی چھپا رہے اچھے اس کے علامت کیا ہوتی آپ نے دیکھو کہا کہ بعض لوگ ان کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے ملنے جلنے والوں سے ہر وقت اپنے مالی مسائل کا ذکر کرتے رہتے ہیں اپنے اخراجات کی کسرت کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے سوال کا اور اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں جس کا اصل مقصود کیا ہوتا ہے دو ہوتے ہیں مقصد ایک تو یہ کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں دوسروں کو بہت کچھ دینے والا ہوں کہ کبھی کسی کا ذکر کہ فلان بھی مانگنے آگیا فلان بھی آگیا اس نے بھی مانگا اس نے بھی مانگا یہ نہیں بتاتا دیا کے نہیں لیکن مانگنے والوں کے مانگنے کا ذکر خوب کرے گا تاکہ دوسرے یہ سمجھیں کہ شاید یہ بہت دینے والا ہے اس سے بھی وہ اپنی شان بڑھاتا ہے اور پھر ضرورت مندوں کی ضرورت کو جھوٹ اور فریب بتا کر لوگوں کو بھی روپتا ہے کہ یہ لوگ ہڈ حرام ہیں یہ کام نہیں کرتے ان کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں یہ روز مانگنے چلے آتے ہیں ان کا تو وطیرہ ہی یہی ہے اس قسم کی حرکات سے دراصل وہ نہ خود خیر کا کام کرتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو کرنے دیتا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بزدل انسان جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی بزدلی کا سبق دیتا ہے نہیں نہیں باہر نہ نکلنا آئیے ہو جائے گا وہ کیوں ایسا کر رہا ہے دراصل وہ اپنے ہی خوف کا اظہار دوسرے پہ کر رہا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی ایک بد اخلاقی اور دوسرے بخل ایک اور جگہ پر فرمایا کہ سخی جاہل سخی جاہل اللہ کو بخیل عابد سے زیادہ پسند ہے ایک شخص بچارہ جاہل ہے لیکن سخاوت خوب کرتا ہے اور دوسرا بہت عبادت گزار ہے بڑا عالم ہے لیکن بخیل ہے تو ایسا شخص اللہ کو پسند نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد بخل سے پناہ مانگی اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکسل والجبن والبخل وغلبت الدین وقہر الرجال کیونکہ یہ ناپسندیدہ عادتوں میں سے ہے بخیل لوگوں کے لئے فرشتے بھی بددعائیں کرتے ہیں ہر روز صبح کے وقت دو فرشتے اللہ تعالیٰ مقرر کرتے ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں اللہم آعطی منفقا خلفا وآعطی ممسکا تلفا اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے دے خلفا یعنی اس کے پیچھے اور لیا وآعطی ممسکا روکنے والے کو تلفا تلف دے یعنی اس کا مال برباد کر دے تب آپ خود سوچیں کہ جو دعا فرشتے کریں وہ پھر قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا ونتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ